سبحان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہایت رہم کرنے والا ہے پیارے پچھو آج ہم صبح صویر نظم کے مشکی سوالات کریں گے تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے نظم میں نور کے تڑکے سے کیا مراد ہے آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے تلو ہوتا اور اندھیرے کے بعد جو ہے سورج کا نکلنا اجالہ ہونا اور نمودے سہر روشنی کا نکلنا کا مطلب ہے نور کا تڑکہ اگلا سوال ہے لڑکے کس لیے گھر سے نکلے تو اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ لڑکے گھر سے نکلے سہر کی خاطر یعنی وہ صبح صویرے سہر کرنے کے لیے نکلے تھے جو سہر کے لیے بہت فائدہ مند ہے شاید نے آوس کے کتروں کو کیا کہا ہے آپ کو پتہ ہے آوس جو پانی کے چھوٹے کترے ہوتے ہیں پتوں کے اوپر ان کو آوس کہتے ہیں تو شاید نے آوس کے کترے کو موٹی سے تشبیح دیا ہے آوس کے حرجہ موٹی بکھرے لڑکوں نے باغ میں جا کر کیا دیکھا باغ میں جا کر لڑکوں نے پھلواری دیکھی پھلواری پھولوں کا چھوٹا سبب کیجا اب آپ کے سامنے کچھ خالی جگہ ہیں تو آپ سبب کے مطابق خالی جگہ پر کیجئے جملوں میں سب سے پہلا سوال ہے سبہ صویرے ڈیش کے تڑکے تو یہاں پہ نظر کے مطابق آئے گا سبہ صویرے نور کے تڑکے یعنی اندھیرے میں سے جب سورج نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسے کسی نے نور کا تڑکہ لگا دیا ہے دیکھا ایک ڈیش منظر تو باہر نکل کے دیکھا ایک سوہانہ منظر ایسا منظر جو آنکھوں کو بھاتا ہو خوبصورت ہو دلکش ہو سوہانہ کا مطلب ہو تھا خوبصورت دلکش پتے دیکھے ڈالی ڈیش پتے دیکھے اور ڈالی دیکھی پتے جو ہیں وہ ڈالی پہ لگے ہوتے ہیں ڈالی شاکھ کو کہتے ہیں حال دیکھے اور ڈیش دیکھی حال دیکھے اور شابش گاڑی دیکھی پہلے زمانے میں تو بیلوں کی جوڑی ہوتی تھی لیکن آج کل ٹریکٹر سے حال جوتا جاتا ہے لوٹ چلو اب گھر کو بھی یا سب کو ہے ڈیش میں جانا سب کو کہاں پہ جانا ہے سہر کے بعد اب گھر چلو سب کو ہے سکول جانا تو پیارے بچوں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ سکول میں کیوں آتے ہیں کیوں آپ سکول جاتے ہیں تو سکول میں ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تعلیم کا کیا مقصد ہے تعلیم کے معنی کیا ہیں تعلیم خالی صرف ڈگری لینے کا نام نہیں ہے یا کتابوں کو روٹا لگانے کا نام نہیں ہے تعلیم کا مطلب بتا ہے معلومات حاصل کرنا اور اپنے اخلاق کی تربیت کرنا معلومات ہمیں استاد بھی دیتا ہے ہم یاد کرتے ہیں فہم ہوتا ہے ہمارے دماغ میں اور تربیت اخلاقیات اور محابتیں حاصل کرنا مسائل کو سلجانا حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا تو کیا پیارے بچوں ہمارے اردی اردی جو گندگی اور ہمارے معاشرتی مسائلہ کیا آپ ان کے لیے سوچتے ہو کیونکہ یہ ایک مسائل حل کرنے کا ایک چکر ہوتا ہے کہ پہلے تو پہچاننا پھر اس کے مطابق علم حاصل کرنا پھر اس کا حل چننا پھر اس کو ٹیسٹ کرنا اور پھر اندازہ لگانا تو ہمیں اپنی تعلیم کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے سورہ الک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا پڑھو اے نبی نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا کلم کے ذریعے اور پھر ایک حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد تو اس قدر اس علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ فرائز و احکام کو کامل و بہتر اور اچھے طریقے سے سر انجام دیا جا سکے اور پھر علامہ اقبال کا ایک شیر بھی ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم تعلیم حاصل کریں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو پیارے بچوں قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ ہمیں پتا چلیں ہمیں دنیا میں کیوں آئے ہیں کیونکہ اپنی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام ہی اسلام ہے اور جو اپنی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزارے گا وہ اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہی اللہ تمہارا رب نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا تو عبادت کرو اسی کی اور وہ ہر چیز پر نگران ہے کیونکہ اسلام کا مطلب ہے ideal system of living for all mankind زندگی کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ رستہ جس پر چل کے ہم اللہ کو رازی کر سکتے ہیں اور یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اور ہمیں تعلیم کے ساتھ جو ہے اپنی اسلامی اقدار بھی سیکھنی ہے جس میں سب سے پہلے سچ بولنا ہمدردی کرنا سخابت کرنا قانون کا احترام کرنا مساوات بھائیچارہ انصاف سارمیت شرافت پاکیزگی اور امانداری یہ ساری اسلامی اقدار ہیں تو ان کو پریکٹس کرنے کی بہترین جگہ سکول ہے اپنے سکول کو ساف کریں اور ہمیشہ سچ بولیں اور پڑھنا لکھنا سیکھنے کے ساتھ قرآن کو اور حدیث کو ترجمے سے پڑھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر